خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی بچانے والی عدویات بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوئی ہیں وہیں پر انسانی زندگی بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں بھی خوشربہ اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کو عدویات خریدنے میں کیا مشکلات ہیں آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں دوائییں لینے جاؤ تو وہی دوائی ہوتی ہے دس روپے کی ہوتی ہے وہی گولی ہوتی ہے وہی کہتے ہیں پندرہ بیس روپے کی ہوگی ٹیکس بڑھ گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا کرے گریب آدمی ہمارے بچے بھی بچارے شام کو روٹی نہیں کھاتے کوئی دوائیاں دوائیاں ہم نہیں لے سکتے دس روپے کی دوائیاں سو روپے کی ہوگی ہے چینی تو چینی مہنگی ہوگی ہے تو خدا رہا مہربانی کریں عوام کے اوپر عوام کا کچھ رجیف دیں عوام کو عوام کا خیال کریں آپ کی بڑی مہربانی ہم آپ کے رکیشٹ کرتے ہیں وزیراعظم صاحب ہماری پر حیال سن لے دوائیاں اتنی مہنگی ہوگی ہیں کہ بس نہ پوچھیں آپ حالات بہت چیزیں دینڈرز ہوگی ہیں عمران خان صاحب سے خزاری شاہے کہ اللہ کے باتے غریب کا تو خیال کرے جہاں پہ دوسری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہاں پہ زندگی بچانے والی دوائیاں بھی اتنی مہنگی ہیں چلو دوسری چیز تو بندہ برداشت کر جاتا ہے کبھی نہ کھایا نہ کچھ کیا بیمار ہو جائے بندہ دوائی لینے جائے اتنی مہنگی ہیں پچاس رپے والی گولیاں اب دو سو رپے کیوں بھی پڑی ہیں وہ کہتے ہیں ریٹ بڑھ گئے ہیں غریب آدمی کہا جائے وزیراعظم صاحب ان دوائیوں پہ تو نظر ڈالیں تاکہ غریب اپنی زندگی تو بچا سکے کہ میں گئی تو کہاں کی کہاں رہ گئے شہری انسانی زندگی بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے کیمرامین زائد ریحان کے ساتھ حیدر عباس نیوز ون ملتان